اسلام علیکم فیک نیوز گندے نیوز چلا رہے کچھ بھی نیوز چلا رہے دو دن سے ان کے گھر کے باہر کھڑے ایک باجپا کے نیتا نے نو بچے گاڑی سے کچل دیئے وہ نہیں دکھا رہے نیرو موڈی کا میٹر تھنڈا کر دیئے وہ چور ہمارے پیسے لے کے باگ گیا وہ نہیں دکھا رہے سیریا کے مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے پانچ دن میں ساڑھے پانچ سو بچے مار دیئے گئے وہ بھی نہیں دکھا رہے یارو سیریا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا یہ جو دس بچے باجپا نیتا نے مار ڈالے ان کے لیے دعا کرنا وہ ہندو تھے مسلمان تھے مجھے نہیں پتا لیکن ان کے لیے دعا کرنا اور ورلڈ میڈیا بھی سائلنٹ ہے بینگ یومن بھی سائلنٹ ہے ہر آدمی سری دیوی جی کے لیے ٹویٹ کر رہا ہے سری دیوی جی کے لیے بول رہا ہے لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بول رہا ہے اس کا مطلب قیامت کے آثار قیامت ہی ہے یہ سمجھ لو فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ قیامت ہے یومن رائٹس کے جو کتے ہیں نتیانوں کے کتے وہ بھی سائلنٹ ہے امریکہ میں کچھ ہوتا ہے تو یہ سالے ٹویٹ کرتے ہیں کئی کوئی جاپان میں مر جاتا ہے تو یہ سالے ٹویٹ کرتے ہیں یومن رائٹس والے اوے سیریا دیس نہیں ہے کیا پلسطین لوگ دیس نہیں ہیں اوے آرمی سے جنگ کرو بچوں کو مار رہے ہو سیویلینز کو مار رہے ہو شرم آنی چاہیے اور سب سے بڑی شرم تو سارے نپن سکو کو آنی چاہیے اب اس میں کوئی سنگی آ کے یہ کہے گا نا کوئی بھی کتہ تو ان کتوں سے میں یہ کہہ دوں ابے کتوں یہاں پہ بات کچھ اور ہو رہی ہے یہاں پہ تم اپنے باپ کی جس کے ڈی اے نے سے تم پیدا ہوئے ہو وہ موڈی اور یوگی کا ڈی اے نے مکسر ہے تم لوگ سب سالو وہ بات یہاں مت لیا نا نیرہ موڈی جو گیارہ ہزار چار سو کروڑ لے کے بھاگا ہے نا وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں وہ تمہارے بھی ہے وہ سکو کے بھی ہے وہ سب کے ہے تو جنا انسانیت لاؤ بے ورنہ اپنی امیوں سے پوچھو کہ اببہ کا نام موڈی تو نہیں ہے یوگی تو نہیں ہے تھوڑی شرم کر لو بے تھوڑی سی اب مجھے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا یہ یاد رکھنا دیش کے جوان کانسٹیبل سنگھ ساپ گولیوں سے چھنی ہو گئے ان کے بارے میں میڈیا نیوز نہیں دکھا رہی ہے سنگھ ساپ آپ کو میرا سلام ہے اللہ آپ کی روح کو سکون دے آپ کی آتما کو شانتی دے سب تھنڈا ہو گیا میڈیا بھی ایک دین کتے کی طرح بھگتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے اور نیرم موڈی کا سکیم تھنڈا ہو گیا اور سری دیوی جی کے لیے دعا کریے پراتھنا کریے نہ کہ کئی لوگ تو ایسے بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ڈائیٹ کے وجہ سے ہو گیا یہ ہو گیا ارے کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے اب ان کی مزاق ان کے بارے میں ایسے جوک ان کے بارے میں ایسے ٹویٹ ایسے فیس بک پوسٹ بنانا شرم کرو یارو شرم کرو شرم کرو اور سیریا کے مسلمانوں کے لیے ہر نماز میں دعا پڑھو یارو نماز سب سے بڑی طاقت ہے نماز میں دعا پڑھو اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا ضرور دے گا ان کتوں سے ان کو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا اللہ کے واسطے ان کے لیے دعا کرو ان کو دعاوں کی بہت درخواست ہے بہت 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 ضرورت ہے ان کے لیے دعا کرو روح کھاپ جاتی ہے کہ پانچ دن میں اتنے سارے بچوں کو وہ نتیانے و کتے نے اللہ اس کو غارت کرے اللہ اس کے بچوں کو دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا ذمہ پہ سواد رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اور یاد رکھنا پانچ وقت کی نماز ہی سب سے بڑی طاقت ہے اور کوئی ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا نہیں سکتا ہے قرآن شریف میں لکھا ہے جب جب مسلمان نماز قائم نہیں کریں گے ہمارے نبی کی باتوں پہ نہیں چلیں گے قرآن میں جو لکھا ہے وہ نہیں کریں گے فرقوں میں بٹیں گے تب تب ان پہ ظلم ہوگا اور تب تب ان پہ بادشاہ نازل ہوں گے اور وہ بادشاہوں کا نام میں تمہیں بتا دیتا ہوں نتیانو نرندر موڈی عادیتینات یوگی ان کو اللہ نے نازل کیا ہے کیونکہ مسلمان ایک نہیں ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتے مسلمانوں نے نبی کی سنتوں کو بلکل فالو نہیں کیا ہے بلکل فالو نہیں کیا ہے نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کا نور تھا نماز قائم کرو یارو دعاوں میں ہتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو آج جو تمہارا بھائی بینا یہ زیڈ سیکیورٹی بینا کمانڈو بینا اس کے گھمتا ہے نا یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو جو میرے لئے آواز اٹھائیں گے جو جو اسلام کے لئے کھڑیں گے لڑیں گے ان کے لئے اللہ تعالیٰ خود خود حفاظت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے خود اور اللہ کبھی وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے ان کے سارے وعدے جنت کے وعدے سارے وعدے سچے ہیں یارو نماز پڑھو پانچ وقت کی مزاق نہیں کرتا ہوں زندگی آسان ہو جائے گی یارو بہت آسان ہو جائے گی کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر پائے گا کوئی کچھ نہیں اگھاڑ پائے گا اور اگر اگھاڑ بھی لیا تو تم اللہ کے پاس جاؤ گے اور تب اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا سکون دیں گے اتنا سکون دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو تو یارو ہر نماز میں ہمارے لئے بھی دعا کرنا سیریا کے لئے ان کے بچوں کے لئے سپیشل دعا کرنا اور ہماری امی کی مغفرت کے لئے بھی دعا کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا اللہ حافظ